تھوڑا سا کریکٹ کر چلوں آپ نے دو پوائنٹس بتایا تھے ایک تو آپ نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ڈیڈلوک ہو گیا دوسرا آپ نے انٹرڈکشن میں آپ نے یہ بتایا کہ شاید کوئی بہت قیادت اور بشرا بی بی اور علیمہ بی بی کے ترمیان کوئی تناو ہے اور ڈڑائی ہے تو یہ دو میں ایک سے آگے جا کے پہلے آپ کا جواب دے دیتا ہوں اس سوال کا میں کلیر کر دیتی ہوں میں نے علیمہ خان اور بشرا بی بی کے بیچ میں خلافات کی بات نہیں کی میں نے موروسیت پہ بات کی ہے جو بات آپ کی پارٹی سے اٹھ رہی ہے اور یہ علی محمد خان صاحب نے کہی ہے اور دوسری بات حافظ عمداللہ صاحب کے بیانہ میں دونوں پہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کروں گا آگے چل کے لیکن آپ کا یہ سوال تھا ہے انٹرنیشنل کورٹس پہ ایسی بات خان صاحب نے نہیں کی میرے سامنے کل میری ملاقات ہوئی تھی ان سے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پہلی بات تو انہوں نے جو امپورٹنٹ کہی میری نظر میں وہ یہ تھی کہ یہ سارے معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں اور پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کریں اور اس کو اجاگر کریں پوری دنیا کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ پبلک کو بھی آپ اویر کر سکتے ہیں کیونکہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا آپ پارلیمنٹ میں بات کریں یا آپ احتجاج کے ذریعے کریں احتجاج چونکہ ایک بڑا ظالمانہ طریقے سے ہمارا احتجاج کے حق کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہم سب نے دیکھا کیا ہوا 24 نومیمبر کو تو انہوں نے سیکنڈ آپشن یہی کی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس کو پھر اٹھائیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ کفتگو ہوئی تھی ضرور کہ اس کو کچھ لوگوں نے سیجیسٹ کیا تھا کہ اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ریز کرنا چاہیے آج بھی میرے پاس کافی سارے وکلہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی لے کے جائیں تو ٹھیک ہے انٹرنیشنل فورمز اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی یہ سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ ہم نے خود دھوننا ہے میران خان کس بات میں بیریسٹر صاحب انٹرسٹڈ نظر آئے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے بال اٹھانے کا کہا وہ پارلیمنٹ میں ہی اٹھانے میں انٹرسٹڈ نظر آئے یا پھر وہ بھی چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کوٹس کی طرف دیکھا جائے جیسے ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی کی حق میں چیزیں آتی ہیں پارلیمنٹ کا ایشو انہوں نے خود ہی کہا انہوں نے کہا کہ میری نظر میں سب سے پہلے تو ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے جب ان کو آگاہ کیا گیا اور تھوڑی بہت ڈیٹیلز دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں اب جو نیکس ٹیپ آپ کو کرنا ہے سٹیٹیجیکلی وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سیشن کو یعنی سینٹ کو بھی اور نیشنل سیمبلی کو بھی اور ہنجاب اسیمبلی کو بھی اور کے پی کے اسیمبلی اور جتنی اسیمبلیز ہیں وہاں اس چیز کو ریز کریں جی جی اچھا مجھے یہ بتائے گا علیمہ خان صاحبہ کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک آخری کارڈ بھی موجود ہے جو نہیں بتائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آخری کارڈ موجود ہے اس کی بنا پر خان صاحب کچھ پلان بھی کر رہے ہوں گے کوئی آئیڈیا ہے کہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے کیا یہ بہت لیتھل ہوگا گورنمنٹ کے لیے میں وہی کہنے لگا تھا کہ ان سے پوچھا کہ میں نے ہی پوچھا اس کے بعد نیکس سٹریٹیز کیا ہیں تو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ پارلیمنٹ میں آپ ریز کریں اس کے بعد ہم آپ یہ مزید دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے احتجاج کی طرف جانا ہے مزید پروٹیسٹ کرنی ہے کیا سٹریٹیجی ہوگی تو اس کے لیے ابھی انہوں نے مجھے تو میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹریٹیجی ابھی سوچ کے ڈسکس کر کے تو پھر کہ بتائیں گے جب بتائیں گے تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا لیکن میری نظر میں اگر آپ ڈیڈ لگ کی بات کریں یا جو بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ڈیڈ لگ ہے تو یہ میں آپ کو کٹیگورکلی بتا سکتا ہوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے میرا ذاتی ہمیشہ سے موقع فضل رہا ہے کہ ہونے چاہیے مذاکرات بھی ہونے چاہیے مفتگو بھی ہونی چاہیے لیکن اس کی دو جو سب سے بڑی کنڈیشنز ہیں جو اس کی میجر کنڈیشنز ہیں تو وہ ابھی تقریب ہوتی نظر نہیں آتی مجھے ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ جسے بھی آپ مذاکرات کریں اگر وہ حکومتی پارٹی ہے یا حکومتی الائنس ہے تو پھر ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے فیسکوں کا اور ان کو ڈیمنسٹریٹ کرنا چاہیے ثابت کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اختیار ہے اور نمبر دو تو بہت ضروری ہے کہ دونوں سائیڈز کو بلکہ ہر سائیڈ کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو کہ ہم جو کچھ بھی بانیں گے یا اگری کریں گے مذاکرات میں جو بھی بات کریں گے اس پر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر سب اس پر عمل درامت کریں گے تو یہ دو چیزیں مجھے ابھی تک کیونکہ نظر نہیں آرہی اس لیے مذاکرات کی اگر بات کرتا ہے کہ ہو رہے ہیں تو وہ ابھی تک درست بات نہیں کرتا اچھا چلے اگر تو پہلی چیز ہی ہو جائے تو پھر دوسری چیز ہوگی اگر اختیار با اختیار بقول آپ کے گمن نہیں ہے تو اگر پہلی چیز ہی نہیں ہے تو پھر دوسری چیز تو پھر آلٹی میٹلی ہوگی نہیں لیکن بیسٹر صاحب عملی طور پہ ابھی آپ لوگوں کا جو پروٹیسٹ ہے اتجاج ہے وہ کال آف ہو چکا ہے ختم ہو گیا ہے یا ابھی کہیں چل رہا ہے کیونکہ بظاہر نظر تو نہیں آرہا دیکھیں یقینی طور پہ جو جو طاقت استعمال کی گئی اس کے بعد یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم کرنا پڑا اور ابھی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی امیڈیٹلی کے کوئی پروٹیسٹ کر سکیں گے ہم کیونکہ جس کے پاس طاقت تو آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ طاقت کے سامنے آپ کو پروٹیسٹ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار چوتھی پانچویں بار وہ ضرور کامیاب ہو جاتی ہے لیکن پہلی دوسری دیسری بار ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے اور کرتے رہیں گے اور پورامن کرتے رہیں گے حکومت کو چاہیے تھا اس کو بھی پورامن پروٹیسٹ کو ہونے دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان کو ایک پروٹیسٹ لوج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے وہ پبلک تک بھی اور دنیا تک بھی پہنچائیں اور اس کے بعد حکومت بڑتا بنتا ہے جب پبلک کی اتنی بڑی ڈیمانڈ آئے لیکن حکومت کسی وجہ سے یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے میں چھوٹے دو قویسٹن آپ سے کر لیتی ہوں اس کا دونوں کو ایڈریس کر دیجئے گا ایک تو پنجاب سے قیادت جو ہے وہ نکالنے میں آپ لوگ کیوں ناکام رہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حماد عزت صاحب ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں لیکن وہ بظاہر نظر نہیں آئے ایون بیریسٹر گوھر صاحب بھی اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آئے اس پورے اپیسوڈ میں جس طریقے سے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا انسٹیٹ بشرا بی بی صاحبہ کا کردار بڑا زیادہ جو ہے وہ انفلنس کر گیا دوسرا کوسٹن میرا یہ ہے بیریسٹر صاحب کہ آپ لوگوں نے لاشوں کی بات کی کر لطیف خوصصہ بھی میرے پروگرام میں موجود تھے میں نے ان سے یہ سوال کیا میں آپ سے بھی کر لیتی ہوں دو سو اٹھتر لوگوں کا کہا گیا ہے آپ لوگ دو سو چھوڑ کے بیس لوگوں کا بھی پریزنٹ نہیں کر پا رہے اور اگر کر پائیں گے تو آپ لوگوں کو ثبوت جو ہے والٹی میٹلی کسی کوٹ بھی دینے ہیں جہاں پر انصاف مل سکے تو یہ اتنی زیادہ اتنا زیادہ پانٹرڈیکشن کیوں ہے چیزوں کے اندر اتنے زیادہ اختلافات کیوں ہیں بیانات کے اندر تضاد کیوں ہیں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں جہاں تک میرا پرسنل ڈیو ہے میری نظر میں تو اگر ایک بھی خدا نخواستہ کوئی شہید ہوتا ہے یا کوئی بھی زخمی ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ حکومت کا فرض ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک بھی شخص انجر نہ ہو اور پورا منہ اتجاج ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرے تو نمبرز میں میں نہیں بلیو کرتا میں تو کہتا ہوں کہ ایک انجری اسی طرح ہے جیسے آپ سو قتل کرتے ہیں اب جہاں تک نمبرز کا بات ہے اگر آپ اس پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کے پاس جب تک حقائق نہ ہوں جب تک آپ کا ثبوت نہ ہو تب تک آپ نمبرز نہ دیں ابھی جو نمبرز دیئے تھے بیریسٹر گوھر صاحب نے میں ان کے ساتھ ہی تھا پریس کانفرنس میں وہ جو نمبرز تھے وہ انہوں نے ڈاکومنٹس دیکھ کے اور اس کی تحقیق کر کے دیئے تھے تو ابھی تک تو فیلحال نمبرز وہ ہی ہیں محلے تیرہ انہوں نے شاید شہید کہے تھے تو اب تیرہ کے علاوہ اگر کوئی اور ثبوت آتا ہے تو پھر وہ نمبرز انکریز ہو سکتے ہیں سو دو سو تین سو کا تو میں بلکل نہیں کہوں گا میں یہی کہوں گا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی انجر ہوئے یا جو جو کی موت ہوئی وہ جب تک نہیں کنفرم کرتے اور دیکھتا نہیں میں خود کہ کیا ڈاکومنٹس ہیں یا کیا اس کے پر شواہد ہیں یا کوئی وٹنسز ہیں تب تک مجھے نمبرز دینا مشکل ہے ابھی فیلحال تیرہ نمبر جو ہماری پارٹی میں چیمن صاحب نے بتایا ہے بیسٹر گوھر صاحب اور دوسرے سوال کا جواب بھی ساتھی دے دیں دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کیوں نہیں نکلے لوگ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں آئی وہ حقیقت ہے لیڈرشپ نہیں آئی سامنے اور جوہ لیڈ کیا بشرا بی بی نے اور ای ٹھنک گھنڈا پور صاحب جو ہیں چیف منسٹر انہوں نے اور عمران خان صاحب نے کل یہ کہا بھی مجھے کہ انہوں نے کہا کہ خراج تحسین پیش کریں آپ بشرا بی بی کو کہ انہوں نے یہ لیڈ کیا اور بڑا لیڈی سے لیڈ کیا لیکن پنجاب کی لیڈرشپ نہیں آئی وہ کیوں نہیں آئی ہر ایک کا اپنا اپنا بیانیاں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسکیوز ہے یا وہ وجہ بتاتے ہیں میں خلالہ ان سے ہی پوچھا جائے کہ وہ کیا وجہ ہے مجھے لگتا ہے میں اپنی طرح سے ایک ویو پوائنٹ دے سکتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں زیادہ سختیاں کی گئی ہیں اور وہ چونکہ سختیاں کی گئی ہیں تو شاید اس کی وجہ سے لیکن میں ویسے فر ریکٹ بتا رہی ہوں بیرسر صاحب دوہزار چودہ کا جب دھنہ ہوا تھا پنجاب سے آغاز ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا موہے میں ہی سے چلی تھی تو لاہور سے نکلتے نکلتے لوگ وہ پورا سمندر جو اکٹھا کرتے رہے تھے خان صاحب وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا حالانکہ نونلی کی گورنمنٹ اب بھی تھی نغاز شریف صاحب وزیر آزم تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پابندیاں تھی تو اس وقت سے لوگ نہیں نکلے لیک آف انٹرسٹ بھی کچھ لوگوں کا بھی شامل ہو سکتا ہے تھا بھی نظر بھی آیا لیک آف انٹرسٹ سے میں اگری نہیں کروں گا ہم جو بحث کر رہے ہیں کہ کیا فیکٹرز تھے اسے میں نے آپ کو ویو پوائنٹ دیا اپنا میری نظر میں یہ پابندیوں کی وجہ سے تھا لیکن آپ ایک لائنر ون لائنر جواب مجھے چاہیے ہوگا میں ایک سیکنڈ اپنی پروڈکشن ٹیم سے بھی مانگ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا ہے اسلام آمباد اپیسوڈ والا اس سے پارٹی کو زیادہ نقصان ہوا ہے جو بھی میس کریئٹ ہوا دیکھیں اس کو آپ دو اینگل سے دیکھتے ہیں میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی نے جو اتجاج کیا یہ ایک اپنا آئینی حق استعمال کیا اس لیے ہم جو تھے ہم آئین کے ساتھ اور رول آف لاؤ کے ساتھ اور لوگوں کی آواز کے ساتھ پڑے تھے جو حضورت نے کیا وہ آئین کے خلاف لیکن آپ لوگوں کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا میری نظر میں کوئی نقصان نہیں ہوا یہ نقصان کی بات ایک ایک اٹیمٹ تھی ایک کوشش تھی اور یہ کوشش آپ دیکھیں گے آگے جا کے اس کا فائدہ ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے آگے جا کے اس کا فائدہ ہوگا بہت شکریہ